کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ پرارتھنا پرستھتی نہیں بدل سکتی لیکن انسان کا چرطر بدل سکتی ہے میں ہوں آرجے کارتی کے بڑی چھوٹی سی کہانی دوستوں آپ کو سناتا ہوں یہ کہانی ہے گیارہ گاؤں کی ایک پنچائت میں گیارہ گاؤں تھے جہاں پچھلے کئی سالوں سے سوکھا پڑھ رہا تھا اقال پڑھ رہا تھا ان گیارہ گاؤں کے لوگ پریشان تھے اور بار بار سرپنچ صاحب کے باز جاتے تھے کہتے تھے کچھ کروائیے اور وہ کہتے تھے کہ سرکار جتنی مدد کر سکتی ہے اتنی کر رہی ہے اب کیا کیا جائے اگر بارش نہیں ہو رہی ہے کسی نے انہیں سلاح دی کہ یہاں سے سو کلومیٹر دور ایک مندر ہے جہاں پجاری جی رہتے ہیں اور وہ ہون کرواتے ہیں اگر انہوں نے ورشہ والا ہون کروا دیا تو آپ کے گاؤں میں عوش ورشہ ہوگی لیکن آپ کو وہاں جا کر کے ان سے ملنا پڑے گا گیارہ گاؤں سے کچھ لوگ جو تھے ایک اٹھے ہو کر کے بس سے گئے سو کلومیٹر دور وہ مندر تھا جا کر کے ملے پجاری جی سے ان سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کئی سالوں سوکھا پڑھ رہا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے پجاری جی نے کہا چنتہ مت کیجئے مہرت نکالا تیتھی بتائی سمیں بتائی کہا کہا کہ آپ ایک کام کیجئے گا گیارہ گاؤں سے ہر ایک گاؤں سے ایک ایک پرتنی دیا کہ گیارہ لوگ جو ہیں میرے پاس آ جائیے گا ہون کروایا جائے گا دیکھنا آپ کے یہاں پر ورشہ اوشے ہوگی گیارہ گاؤں کے لوگ بڑے پرسند ہوئے جا کر کہ اپنے گاؤں میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا بتا دیا کہ بھئیہ بارش ہونے والی ہے ہون ہوگا اس کے بعد بارش ہے بارش جو تیتھی تھی جو مہرت تھا سمیں تھا تہ سمیں پر یہ لوگ پہنچ گئے بس میں بیٹھ کر کے وہاں مندر تک اور گیارہ لوگ جب ہون میں بیٹھے تو پجاری جی کی درشتی جو تھی ایک ویقتی پر وشش درشتی تھی بار بار اس کو دیکھ رہے تھے جب ہون سمپن ہوا پجاری جی نے پرساد باٹا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو برا منت ماننا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہون ہے یہ سفل تو ہو گیا ہے لیکن صرف ایک گاؤں کے لیے باقی کے لوگ گھورا گئے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں دس گاؤں میں بارش نہیں ہوگی صرف ایک گاؤں میں بارش ہوگی ایسا کیا ہے اس گاؤں میں پجاری جی نے کہا کہ یہ جو بھائی صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں صرف ان کے گاؤں میں بارش ہوگی لوگوں نے اس وقتی کی طرف دیکھا اور کہا ان کے گاؤں میں ایسا کیا ہے پجاری جی نے کہا دھیان سے دیکھئے یہ اپنے ساتھ کیا لائے ہیں لوگوں نے کہا چھاتا لائے ہیں پجاری جی نے کہا بس یہ چھاتا لائے ہیں کیونکہ انہیں سمپون وشواس ہے کہ ان کے گاؤں میں ورشا ہوگی ہون سفل ہوگا آپ لوگوں کو تو بھروسہ بھی نہیں تھا کہ بارش ہوگی آپ کو تو لگا کہ کسی نے کہہ دیا ہے پجاری جی ہون کرواتے ہیں مندر میں چلے جاتے ہیں آ گئے آپ کہ چلو ایک ٹرائی یہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کو لگا کہ یہ ایک ماتر جو ہے اپائے ہے اور یہ اپائے اگر سفل ہو گیا تو سب کچھ اچھا ہوگا اس لیے ہون میں تو گیارہ لوگ بیٹھے تھے لیکن صرف ایک ماتر ویکتی ایسے تھے جو سمپون بھاو سے سمپون وشواس سے بیٹھے تھے کہ پربو کا ہون ہو رہا ہے پوجہ ہو رہی ہے یگ ہو رہا ہے پکے سے میرے گاؤں میں بارش آئے گی آپ دیکھ لیں نا آج صرف نہیں کہ گاؤں میں بارش آئے گی باقی گاؤں کو بھی پرتکشا کرنی پڑے گی وہ گیارہ لوگ پرنام کر کے چپ چاپ وہاں سے چل دی اور راستے میں بات کرتے جا رہے تھے کہ ایسا تھوڑنا ہوگا کہ بارش آ جائے گی جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے اسی بھائی کا گاؤں آیا جس کے لیے پرنیت جی نے کہا تھا جو چھاتا لے کر آیا تھا جیسے ہی وہ بس سے اترا وہاں بارش شروع ہو گئی دس کے دس لوگ اپنے اپنے گاؤں میں بس سے اترتے چلے گئے لیکن کسی کے بھی گاؤں میں بارش نہیں آئی صرف ایک ماتر ویکتی کے گاؤں میں بارش آئی کیونکہ پرہو بھی کہتے ہیں کہ پرارتھنا سے پرستھتی نہیں بدل سکتی لیکن چرطر بدل سکتا ہے اور جب چرطر بدل جاتا ہے تو پرستھتی اوش्य بدلتی ہے پرارتھنا سے پرستھتی بدلنی ہے تو پہلے چرطر کو بدلنا شروع کرو پرارتھنا میں وشواس لانا شروع کرو یہ ماننا شروع کرو کہ اگر میں نے پرارتھنا کی ہے تو سقسس اوش्य ملے گی ہم میں سے بہت سارے لوگ مندر تو جاتے ہیں لیکن چھاتا لے جانا بھول جاتے ہیں وشواس کرنا ہے تو سمپون کیجئے اپنے آپ آپ کی لائف میں سقسس آپ تک چل کر آئیے ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا دیکھتے رہیے ہر سوموار سوی ساڑھے 9 بجے میرے ساتھ ایک نئی کہا نہیں ہر شکرواہ سوی ساڑھے 9 بجے لرننگ سریز کا ایک نیا ویڈیو اور دوستوں میں نے اپنی اپنی ویب سائٹ لانچ کی ہے www.rjkarthik.in اس ویب سائٹ پر دو کورسز ہم نے ابھی لانچ کی ہیں پہلا پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں دوسرا آرٹ آف بیلنسنگ کے بارے میں آج کی بھاگتی دورتی لائف میں جو سٹریس آ چکا ہے اس کو کیسے منج کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تو آپ دیکھئے گا امید ہے آپ کو پسند آئیں گے آپ کے کام آئیں گے